جو ہمارا موضوع ہے یہ معاشرے کی بنیاد ہے عدل و انصاف جو معاشرے کے قیام کی بنیادی شرط بھی ہے اگر اس کا فقدان ہو جائے تو معاشرے میں تباہی آ جاتی ہے اور عدل کی کئی قسمیں ہیں عبادات میں عدل معاملات میں عدل خرچ کرنے میں عدل کمانے میں عدل اور عدل کی ضد ہے ظلم کسی پر ظلم کرنا کسی کا حق مارنا کسی کا حق نہ دینا کسی کا حق غضب کر دینا اسی ظلم کی آج ایک نشانی دیکھنے میں سامنے میں آئی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو شروع میں کیا انیس رمضان ضربت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بذبی ریسرچ سکولر ہیں آپ کا شکریہ آپ ہماری ٹرانسویشن میں آج دوبارہ شریک ہوئے اور قابل احترام شخصیت صاحب زیادہ امانت رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج پھر آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے بہت شکریہ محترمہ محترمہ خاص طور پر تشریف لائیں محمد سکلہ آپ کو بہت شکریہ اور آج ہماری ٹرانسویشن میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جن کو اللہ نے بہترین آواز دی ہے اس آواز سے انہوں نے اپنے فن کا اظہار کیا پوری دنیا میں اپنی ان صلاحیت کی وجہ سے جانے اور پہچانے گئے پاکستان کے لئے بہت زیادہ کام کیا اور پاکستان کی پہترین جناب رفاقتلی خانسا آپ کو بہت شکریہ آج آپ نے وقت کیا ابتدا میں کہاں سے بات شروع کی جائے عدل سے شروع کی جائے تاکہ پھر ہم پہنچتے ہیں اس جگہ پر جہاں آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ پہلے اگر موضوع پر تھوڑا چی بات ہو جائے تاکہ ٹاپک سمجھ جائے تو پھر آگے قویسٹنگ میں آسانی ہو جاتی ہے میں ارزت کرلوں تھوڑی چی بات تارک کرلیں عدل انصاف کا مفہومی صرف ارض کروں گا تاکہ آگے موضوع سارا ہمارا کلیر ہو جائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل جو ہے بنیادی طور پر لگوی طور پر اس کے دو معنی ہے ایک معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دینا توڑ دینا ایک چھڑی ہے اس کو آپ درمیان سے ایکزیکٹ سینٹر سے توڑ دیں تو وہ اس کے درمیان عدل ہو جائے گا اور اس کے اس معنی کا جو الٹ ہے پیرللل ہے اس کا زد ہے وہ ہوگا ظلم وہ ہوگا زیادتی یعنی اگر آپ برابر نہیں کاٹتے اور اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں کسی ایک طرف تو اس کو آپ خلاف عدل کہیں گے اور زیادتی کہیں گے عدل کا دوسرا مفہوم ہے کسی بھی چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا لغوی مفہوم ٹھیک ہے وہ اس کے محل پر رکھنا جس چیز کے لیے جس محل جس جگہ کے لیے اس شیع کی تخلیق کی گئی اس کو وضع کیا گیا اس کو اپنے مقام پر رکھنا یعنی اس کو اس کے مقام سے گرانا بھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا اس کو اس کے مقام سے اٹھانا بھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا یعنی اس کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہوگا اور مقام سے اٹھانا ظلم ہوگا یہ عدل کے دو لغوی مفہوم ہیں عدل کے لیے اردو میں عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انصاف ہے انصاف کا بھی یہی مفہوم ہے کہ نصف حصوں میں دو کسی چیز کو تقسیم کر دینا انصاف ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تیسر عدل کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے کست اس کا مطلب بھی انصاف ہوتا ہے انصاف کرنے والے ٹکڑے کرنے والے یعنی برابر حق کا لحاظ رکھ کے ٹکڑے کرنے والے جہاں تک اس کی اسطلعی تعریف ہے دین اسلام میں اس کا مفہوم ہے دین اسلام میں عدل کا مفہوم یہ ہے عدل و انصاف کا کہ کسی بھی شخص کو اس کا حق بغیر کسی جانبداری کے بغیر تفریقے رنگ و نسل بغیر تفریقے ملک و ملت بغیر تفریقے لسانیت بغیر تفریقے مذہب و مسلک صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا حق حق کی بنیاد پر اس کا حق پوری طرح اس کو دینا اس کو عدل کہتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کی بنیاد پہ تعصب اور غیر جانبداری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا حق روک لینا کسی بھی بنیاد پر صوبائیت نسانیت قومیت مذہب مسلک کسی بھی بنیاد پر ذاتی چپکلش دشمنی اور شرن دین اسلام کے تناظر میں ظلم کہیں گے اچھا صاحب زدہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم اقتداء میں ہی اس کی دیفنیشن میں چلے جائیں تشریف میں چلے ہیں عدل و انصاف عدل اور انصاف ایک ہی ہے یا عدل کوئی اور چیز ہے اور انصاف کوئی اور چیز ہے دیکھئے عدل اور انصاف میں اگر ہم فرق کرتے ہیں تو انصاف کا مطلب تو ہے نصف اللی و نصف اللکم آدھا میرا آدھا تمہارا جیسے علی وقار صاحب نے ایک مثال دی ہے لکڑی کو چھڑی کو درمیان میں سے توڑنا یہ انصاف ہے نصف ہے یہ آدھا آدھا لیکن عدل جو انصاف ہے وہ ہوتا ہے کہ حق دار کو اس کا حق دینا یہ ایک بنیادی طور پر ہے اور اگر ہم قسط کو اس معنی میں لیں جیس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے عدل ہے کہ حق دار کو اس کا حق دینا اور قسط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں کسی کی آپ کے اولاد کا آپ پر حق ہے یتیموں کا حق ہے بیویوں کا حق ہے یہ جو حق ادا کرنا ہے اس کے لئے قرآن مجید نے قسط کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم فرق سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انصاف میں نصف کا تصور موجود ہے آدھے کا تصور موجود ہے اور عدل جو انصاف ہے وہ جو حق دار ہے اس کا حق دینا یہ عدل ہے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عدل الہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا عدل ہے اس کے دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک عدل ہے جسے عدل تقوینی کہا جاتا ہے جو کائنات سے متعلق عدل ہے اور ایک عدل ہے جسے عدل تشریعی کہا جاتا ہے وہ عدل جو شریعت اور دین سے لحاظ سے عدل کو قائم کیا ہے یعنی کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح بنا دیا ہے کہ اس میں عدل آپ کو نظر آتا ہے یہ عدل جو ہے یہ جو توازن جس کو ہم کہتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا بھی کائنات کا بگڑ جائے تو کائنات تہو بالا ہو جائے ختم ہو جائے اس لئے قیامت اصل نام ہی اسی نظام کے تہو بالا ہو جانے کا نام ہی قیامت ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ سورج جونسا ہے وہ اپنا کام چھوڑ دے گا تھنڈا پڑ جائے گا جب چاند اپنا کام چھوڑ دے گا جب آپ دیکھیں گے کہ سمندر ابل پڑیں گے دریا ابل پڑیں گے یعنی اپنی حدود میں کوئی شاید جب نہیں رہتی تو وہ عدل نہیں رہتا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کا جو نظام ہے اس کو اللہ نے عدل پر قائم کر دیا اور تشریعی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے انسان کو پیدا کیا علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ نظام عدل کو لے کر آئے اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَا عَدِلَا بَيْنَكُمْ کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں اور یہ ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ انْتَعْدِلُوا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى کہ یہ جو عدل ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تمہیں عدل کرنا چاہیے دیکھئے بڑی خوبصورت بات ہے اور بعد افراد نے ظلم پر جو مبنی حکومتیں ہوتی ہیں وہ قائم نہیں رہتی خوا وہ کسی مسلمان کی ہو ظلم پر مبنی اور رب زلجلال کو ظلم پر مبنی حکومتیں جو انسی ہیں وہ پسند نہیں خوا وہ کسی مسلمان کی کیوں نہ ہو لیکن خدا کو عدل پر مبنی حکومتیں پسند ہیں خواہ وہ کسی کافر ہی کی کیوں نہ ہو یعنی عدل بنیاد ہے آپ دیکھئے اسلامی دنیا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کے پورے نظام میں عدل آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا اور اس کا اثر یہ ہوا اجتماعی طور پر کہ ہماری جو انفرادی زندگیاں ہیں ان میں بھی آپ کو کہیں پر عدل نظر نہیں آئے گا عدل کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ترازو آئے آپ کے ہاتھ میں سیاست آئے آپ کے ہاتھ میں حکومت آئے آپ کے ہاتھ میں نظام آئے اور آپ کہیں جی میں جب حکومت اور اقتدار سنبھالوں گا تو پھر میں عدل کام کروں گا ایسا نہیں ہے عدل آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں شامل ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آئے ایک شخص جونسہ ہے اگر وہ اپنی گاڑی کو پارک کر رہا ہے کھڑا کر رہا ہے اپنی گاڑی کو تو اگر وہ اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پر پارک نہیں کر رہا گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور یہ عدل کے خلاف ہے گویا کہ انکروچمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تجاوزات یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے یہ بھی عدل کے خلاف ہے تو گویا کہ جو عدل ہے اس کا تعلق فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑا انقلاب برپا کریں گے تو پھر آپ عدل کو نافذ کریں گے بلکہ عدل آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آجا رفاق صاحب ہم نے آج کا موضوع کیونکہ آج ضربت مولا علی بھی ہے اور عدل و انصاف کا بھی اس لئے ہم نے رکھا ہے کہ مولا علی کا بھی عدل و انصاف جو تھا جب عدلت لگتی تھی جو عدل و انصاف تھا اصحاب اکرام بھی کہیں جگہ پر آتے تھے تو مولا علی سے ہدایت لیتے تھے تو جیسے ایک قول میں بیان کروں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماف کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو بدلہ لے سکتا ہے ہم اکثر بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو جی ماف کر دیا ماف کرنے کا حق اس کو ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اور پھر مولا علی کا ایک کول یہ بھی ہے کہ جب ضربت مولا علی علیہ السلام کے لگی تو اس وقت جب امام حسن علیہ السلام کو بلایا تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ حسن اگر میری شہادت ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا اس نے مجھے صرف ایک ضرب لگائی ہے تم بھی اس کو صرف ایک ہی ضرب لگائی ہے عدل انصاف کے حوالے سے دینی حوالے سے تو ہمارے ریسرچ سکالرز مذہبی سکالرز بیٹھے ہیں آپ کیا کہتے ہیں عدل انصاف کے بارے میں معاشرے میں جہر ہے آپ کا ایک 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 پیرنس تو ہے نا جی جی اصل میں جیسی تشریف ہمارے علماء کر سکتے ہیں اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے لیکن مجھے یاد ہے یہاں پہ کسی بھی حوالے سے ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ سیکنڈ بولڈ بار کے اندر جب کسی نے چرچل سے پوچھا کہ جنگ لگی ہوئی تھی اور اس وقت انگلند ہار آتا چرچل سے کسی نے پوچھا کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں اچھا گام کر رہی ہیں تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے کسی بھی سوسائیٹی کا جو سارا جو بنیاد ہے جو فانڈیشن ہے میرے خیال وہ عدل انصاف پر ہے اگر آپ کو کسی سوسائیٹی میں انصاف ہی نہیں ملتا تو وہ سوسائیٹی اگزیسٹ نہیں کر سکتی ترقی ہی نہیں کر سکتی اگر ہم اپنی کانچنس کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی ذات کا اور اپنے اپنے ضمیر کا احتساب ہے اس کے لئے بھی مولا علیہ مشکل کشان نے بہت کچھ فرمایا کہ آپ جب ایک بندے سے لڑ رہے تھے تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینک دیا آپ اس کو چھوڑ دیا یہ بھی تو ایک میری تمہاری جنگ نہیں ہونی چاہیے میں تو ایک کسی بنیاد پر تمہارے ساتھ میرا تمہارے ساتھ جگڑا تھا تو سرکار کی آپ جہاں جاں جاں مثال یہاں تا جب ان کو ضرب لگی یہاں بھی فرمایا کہ تم نے میرا کام آسان کر دیا یہاں بھی یہ بھی فرمایا اس کو کہا ہے اس کو بٹھاو اس کو شربت بھی پوچھو تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کی فارمیشن کے لیے اب آپ نے یہ سوسائیٹی میں جب آپ ایک ایسے مول میں جنم لیتے جہاں بے انصافی ہو تو آپ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہ آپ کو سوسائیٹی بتاتی ہے آپ کی لیڈرشپ بتاتی ہے بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس سوسائیٹی کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے وہ سوسائیٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی اور دوسرا ہمارے بہیویر بھی اس پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں ہماری نبیہ ایسے ہم کی ایک بہت کمال کے حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ تو میں نے کافروں کے ملک میں دیکھا ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے کالا پیلا کوئی بھی ملتا ہز کے دیکھتا ہے خوشی سے دیکھتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہی بات ابھی جی سائددہ ہمارے ترسل صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایمان بھی کمزوری ہے بہت صحیح ہے دنیا کی بہترین کتاب ہمارے پاس دنیا کا بہترین لیڈر ہمارے پاس لیڈر کا لفظ میں اس لیے استعمال کیا کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے رسول خدا پر ایمان تو نہیں لائے وہ لیکن انہوں نے رسول خدا کو ایک بہترین لیڈر پایا ایک وہ شخص کہ جو اس ظلم کے دور میں امن و امان اور عدل و انصاف لے کر آئے وہ شخصیت وہ شخصیت جو کہتے ہیں نا کہ دلوں پر راج کر لیا جس شخصیت نے تو اس ظاہر ہے میں کم علمی کے باعث آپ سب سے باتیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہم بریک کے بعد ہم گفتگو شروع کریں کیونکہ وہ بریک کا وقت ہے اسی ٹاپک پر ہم رہیں گے ابھی عدل و انصاف کے حوالے سے بھی اور ضروعت مولا علیہ السلام کے مولا علیہ السلام کے بھی کچھ واقعات وہ بے شمار واقعات ہیں اس پہ بھی ہم علماء کرام سے اور مذہبی سکولر حضرات سے ہم استفادہ حاصل کریں گے رفاق قطعی خان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے گلوکارت ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ بڑے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں آپ کا بہت علم بھی ہے تو آپ سے بھی باتیں رہیں گے سلمہ خان صاحبہ سے بھی نات سنیں گے اور سکلین سے بھی نات سنیں گے تو دیکھتے رہیے نورِ رمضان تھوڑے سے وقت کے بعد آپ کے ساتھ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان کی خصوصی نشریات اور ہمارے ساتھ اب مذہبی سکولرز بھی موجود ہیں اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترم صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحبہ آپ سے چاہتے ہیں کہ ایک کلام آپ اگر سنائیں میرا پیمبر عظیم تر ہے جو آپ اپنے اتنین انداز میں پڑھتے ہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بھدیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چتائی پہ مگر عرش نشی ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ دونوں وہ دونوں کوہنیاں تے کے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں میں وہ دونوں کوہنیاں تے کے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں میں کوئی دیکھے تو سمجھے رہل پہ قرآن رکھا ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ ہشر تک کا نساب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہمیشہ کی طرح خود آپ کی آواز میں وہ تحصیل تفتہ ہے سبحان اللہ بھائی اچھا لگ رہا ہے محفل میں میں کہتا ہوں جو سر کی افادیت ہے اس کو میں تھوڑا سا بھی آن کر دوں لفظ جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری سر بھی ہے یہاں بھی اس کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا ضروری ہے یہ بالکل ہو رہا ہے انہوں نے انصاف بھی کیا اور عدل بھی کیا ماشاء اللہ عدل انصاف معاشرے میں ہر جگہ ضروری ہے ہر فارم کے ضروری ہے لیکن چونکہ جہاں معاشرے کی بات آتی ہے تو ہم پھر میکرام سے اور محضوری اس قبر سے ہی رابطہ کرتے ہیں علیوکار قادم صاحب یہ بتائیے کسی بھی معاشرے میں عدل انصاف کے قیام کے اصول کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی امانت صاحب اس پر گفتگو فرما رہے تھے تو کہ ان کا پوری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا اس میں ہمارے یہ سوال آ جائے گا کہ ہمیں اپنی ذات کی حد تک ہر شخص کو انفرادی طور پر چاہیے کہ عدل کریں تو وہ کسی بڑی تبدیلی کے اس میں اس تناظر میں انہوں نے فرمایا کہ اپنے سے آغاز ہونا چاہیے یہ بات سو فیصد درست ہے اور ایسے ہی ہے لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم معاشرے میں رہتی ہیں ٹھیک ہے معاشرے میں خارجی طور پر کچھ رویے ہیں جن کا ہم نے سامنا کرتا پڑتا ہے بل فرج میرے ساتھ دو دفعہ مسحف ہوئے گاڑی رو کے انہوں نے پرس لے لیا موبائل لے لیا اس نویت کا کوئی کام ہوئے یا کسی کے ساتھ کسی نویت کی بھی ناانصافی ہوئی ہے بڑی بڑی ناانصافی ہم معاشرے میں دیکھتی ہیں انصاف کس نے کرنا ہے عدالتوں نے کرنا ہے اور انصاف کے اداروں نے کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا ایک جو سسٹم ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرنے ہیں پریکٹیکلی ایک بندے کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا عرصہ گزر جاتا نہیں ہوتا بار بار اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نہیں ہوتا اب وہ بندہ جس کے ساتھ بار بار انصاف نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کا رویہ ہمیشہ یہ رہے گا ہونا تو یہی چاہیے جس طرح انہوں نے فرمایا اور حق بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال نہ رکھے بلکہ وہ خود عدل پر قائم رہے لیکن ایسا ہونا اگر پاکستان میں بائیس کروڑ ہے تو بائیس بندے ایسی ہوں گے میرے بھائی جو اتنی زیادتیوں کے باوجود کہیں اور ان کا تقوی اور علم کا سطح یہ ہو وہ کہیں نہیں ہم عدل پر قائم رہیں گے ہمارے ساتھ جو مرضی ہو ایسا نہیں ہوتا عاملا اب پرابلم میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بے عدلی خرابی کیا کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر عدل جائے یہ اچھی بات ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان جس کے ساتھ بار بار اسی معاشرے میں نائنصافی ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر خود نائنصافی پر تل جاتا ہے اس کا رویہ ایسا بن جاتا ہے کہ جو عدل پر مبنی نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ادارے اور وہ حکومتی ہوتے ہیں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہیں اس کے ذمہ دار وہ ادھر جاتی ہیں اس طرح معاشرے میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ پائی جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ عدل پر بات کر لیں وہ کہیں گے کون سا عدل کہاں عدل ہوتا ہے وہ کدھر ہے جو عدل ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہے اس لیے آپ بتائیں آپ یہ دیکھیں جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فکر تھی کہ نہیں تھی کلام علیہ تھا کہ نہیں تھا مکہ میں وہ تبدیلی کیوں نہیں رہا سکی جو مدینہ میں علیہ سوال ہے نا مدینہ میں اس لیے لے کیا ہے کیونکہ مدینہ میں اختیار آ گیا آپ کے پاس اور آپ نے نافذ کر دی ہر شاہ تو پھر نافذ ہوئی وہی شاہ مکہ میں وہی صحاب اکرام مکہ میں وہی قرآن مجید مکہ میں وہی رسول مکہ میں لیکن کیا ہوا معاشرتی سطح پر تبدیلی نہیں آئی انفرادی سطح پر بالکل تبدیلی نہیں آئی کیونکہ وہ تو براہ راست فریض تھا تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر چیزیں نیچے سے اوپر بھی جاتی ہیں اوپر سے نیچے بھی آتی ہیں اور اس وقت جب ایک سسٹم بن جاتا ہے مرویجہ سسٹم کیا اس وقت سٹیٹس کا سسٹم مرویج آئے ہم پابند ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ہر شاہ کے لوگ پابند ہیں تو جب ایک پورے سسٹم میں آپ آ جاتی ہیں تو پھر ہر شاہ اس سسٹم کے مطابق امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کا تجزیہ انیلیسیس اس سسٹم کے مطابق ہونا ہے تو جب سسٹم بندے کو کچھ نہیں دیتا تو پھر آگے سے اگریشن آتی ہے آنی جو کہ نہیں چاہیے لیکن یہ ایک فطر لی جامل تو لہٰذا یہ اوپر سے نیچے بھی جاتی ہے اور نیچے سے اوپر بھی آتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک کلام سننیں پھر ایک سوال میرے ذہن میں وہ مجھے بڑا مجھے ذاتی طور پر بڑا پریشان کر رہا ہے سوال وہ میں آپ سے ضرور کروں گا افاقات دھئی اپنے آپ کو پہچاننا اور کسی کی بڑائی کو پہچاننا یہ بھی عدل ہی ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسی عدل پر رہ کے کلام سنا دیں تو کو جا من کو جا اور وہ بھی عدل کر کے سنائیں نہیں آپ عدل تو کرتے ہیں ماشر انصاف تو نہیں کرتے پوری طرح کیونکہ سوال بہت بڑی چیز ہے لفظ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے قبولیت ہو جائے تو پھر شاید عدل اور انصاف ہو جائے وہ تو اللہ عدل ہے اللہ انصاف کرنے والا بیسے کہتے ہیں اللہ سے انصاف مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے تو عدل نہیں مانگنا چاہیے اللہ کی عدل کے کون کاپے ہیں صرف اللہ سے تو فضل مانگنا چاہیے عدل کریں تھے تھر تھر کمبر اچھیان شانہ والا آپ یہ پڑ بھی دیتی ہے کہ عدل سے متعلق ہے ماشاءاللہ فضل کریں تھے بخشن جائیں بخشے جاؤں میرے جن مکارے وہ پھر میاں صاحب کیا یہ اشارت ہے اگر تو کجا من کجا کے کچھ اشارت ہے جی میں دور تین اشارت پیش کریں جو آپ کے زبان سے بڑا جی میں معروف بھی ہوا ہے مقبول بھی ہو جائے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاک تیرے سامائن سائی سے جبریل امین یا رحمت العالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکے ہوئے پیاس تو سمندر میں بٹکے ہوئے پیاس میرا گھر خاک پر اور تیری نا گزر میرا گھر خاک پر اور تیری نا گزر صدرت المنتہا تو کجا من کجا دھوک جا من کجا تو ہی حرام انواری پاندے ہوئے میں درودوں کی دستاری پاندے ہوئے تو ہے حرام انوار تو ہے حرام انواری ماتے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کعبائے عشق تو میں تیرے چار سو کعبائے عشق تو میں تیرے چار سو تُو اثر میں دعا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا ڈگ مگاؤ جو حالات کے سامنے ڈگ مگاؤ جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصبر مجھے تھاپنے میری خوش قسمت میں تیرا امتی میری خوش قسمت میں تیرا امتی میری خوش قسمت میں تیرا امتی دل سے نکنے سدا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا تُو کجا من کجا foi ألاشا پیز رویت